بولا پدر کی گوز میں آ کر یہی صدیر بابا میرا بھی حوصلہ ستت سے کم نہیں بولے حسین چونکہ پیشانی صدیر میرا صدیر بھی کسی لشکر سے کم نہیں اور ذکرے خدا کرے ذکرے خدا کرے نہ کرے ذکرے خدا کرے نہ کرے ذکرے حقی نظر میں وہ بھی ستنگر سے کم نہیں اور سن کر علی کے ذکر کو جو واہ نہ کرے خن کر علی کے ذکر کو جو واہ نہ کرے میری نظر میں وہ کسی پتھر سے کم نہیں بولے حسین چونکہ پیشانی صدیر میرا صدیر بھی کسی لشکر سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اگر ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں تو بہت 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 اگر دوسرے نے گالی دیا تو ہم نے کہا دیا بھٹنیز رہے اگر ہم کوئی بھڑک کام کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کے عمری نہ اٹھائے مگر ہماری عمری کے نشانے سے کوئی محقوب بھی نہ رہ جائے اس کی بھی ہم کوشش لگتے ہیں انسان نے اپنے آپ کو ہر آن ہر لمحات پارسہ بنانے کی کوشش کی بے خطہ بنانے کی کوشش کی بے چھارہ بننے کی کوشش کی کائنات میں اس سے شریف اب میں اس سے کسی کو کائنات میں مجھ سے شریف مجھ سے سیدھا ٹک ہوئی مانی جا آپ نے سوال پھردے لیکن یہ اپنے میاں میاں ملٹو کی بارت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگ یہ کہیں کہ آپ باتیں نیت ہیں نیت انسان کب اپنے آپ کو کہ سکتا ہے کوئی تفصیل نہیں بھی بھیان کروں گا کوئی توجیح بھیان نہیں کروں گا اگر کسی انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا میں نیت ہوں یا نہیں تو میں ایک ترمہ مجھر دے رہا ہوں میں نہیں دے رہا ہوں ایک ایسا ترمہ مجھر ہے جو آپ جب چاہیں گے لگا کہ یہ نام سکتے ہیں کہ آیا میں نیت ہوں یا نہیں ہوں میں شریف ہوں کہ نہیں ہوں امام نے فرمائے جان رکھو تم نیت اسی صورت میں بن سکتے ہو جب تمہارے ذریعے کسی کو کوئی نصیت نہ جائیں کیا کہنا آسا آوازے بلند سنوان کیا کہنا آسا ہم سے کی کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے ہمارے اچھا پہننے سے ہمارے اچھا کھانے سے ہمارے اچھا بولنے سے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا تو اس کو تکلیف کس ساکیوں سے پہنچ رہی ہے آیا وہ تکلیف جواز رکھتی ہے یہ جواز نہیں رکھتی ہے اگر جواز رکھتی ہے تو اس تکلیف کو دل کرنا ہماری مداری machst یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس مطر سے تعلقimmen کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے اس لیے کہ اسلام نماز روزہ حد سکات خمس و جہاد بات میں بتاتا ہے پہلے انسانیت تبار اللہ اسلام پہلے انسانیت سکھاتا ہے کہ پہلے تم انسان بن جاؤ اور اس کے بعد پھر مسلمان بننے کی کوشش کرنا مسلمان بن جاؤ گے تو پھر مومن بننے کی کوشش کرنا مومن بن جاؤ گے تو پھر متقی بننے کی کوشش کرنا جب متقی بن جاؤ گے تب انسان کبار گی من جاؤ گے ماراللہ یہ اسلام آپ کوئی سفر پہ جا رہے ہیں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا میرے ساتھ پڑا مسئلہ کی ہے کہ روز ایک فرمائش دے تو میں اپنے موضو سے اٹھنا پڑتا ہے تو یہ ریکٹ میں لے گی کہ میں اپنے موضو سے موضو سے موضو سے اسلام ہوں ہاں کیارہ سفر میں نماز کا وقت ہو گیا آپ کے پاس پانی نہیں تھا کہہ کہ آپ نے قیموں شریعت کہتی ہیں پہلے پانی کلاش کلاش کیا ہم نے تو ہم نے دیکھا کہ یہ قائل کی پانی پیش رہا تھا ہم نے کہا کہ یہ چھتنی کی کوتہ لے گا یہ سو رو پیش ہم نے اپنے جیل میں دیکھا کچھ سو رو پیش اب کیا کریں اگر پانی خرید دیں گے تو بھنگال ہو جائیں گے شریعت کہتے ہیں تم پانی خریدو آگے کی ذمہ داری خدا کی ہے چھتے ہیں تم پانی خرید دیا وزو کرنے بیٹھی ہی تھے کہ سامنے صرف پیاسا حیوان نجیس آنا کیا کریں شریعت نے کہا اسے دیا کیا کہنا وہ پیئے گے تو وزو کا کہموں کرو ہم نے اس حیوان نجیس کو پانی پلا دیا میرے مالک شریعت ہے مستقہ گہریا قیمون کرو میرے تو کمائی ختم ہو گئی اب تو میرے پاس حیثیتی نہیں رہی میرے محصی دیا تو امساء اسلام ہے وہ حیوان نجیس تھا تو نے ہمارے وزو جیسی عظیم عبادت کو اس پر قربان کر دیا فرمایا اگر تم وزو کر لیتے نماز پڑھ لیتے تو تمہارا وزو بھی غلط تھا تمہاری نماز بھی غلط تھی میرے مالک کیوں میں نے پیسہ دے کے پانی خریدا تھا وہ پانی میری ملکیت میں تھا اس جامعہ کا اسلام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ نجیس آئے آواز شریعت آئی وہ نجیس آئے تم تو انسان ہو بہت رہنا بلان سلوہ بلان سلوہ بلان سلوہ اگر تمہارے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی اپنے وزیار تمہارے اربادت کو بولنے نیا کہنا ہے انسان سے کہاں اسلام حیوان سے پرتنے کے جنو تاکیب کر رہا ہے وہاں رہاں بھائی انسان سے تاکیب پرتنے ہی لکی کرے گا کتنے اسلام کوشش کرے گا اور کتنا زور دیا ہے اسلام نے اس بات کے اوپر کہ سب کچھ کھو دینا انسانیت نہیں کھونا سب وہ کچھ بول دیانا انسانیت نہیں بولنا تمہارا دشمن ہے ہم سے اس سے بحث نہیں کتنے ہمیں اس سے بحث نہیں اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں لیکن اگر تمہارے درد پر آ گیا ہے تو اس کے تمام تر مذاہب باگ میں ہیں تمام تر چلائم باگ میں ہیں انسان پر گئے تاکینات پر کچھ ایسے بولنا ہے ہم نے لیکن زبانے پیاس سے باہر آ رہی ہیں بلاہی دشمن تھا ہم نے انہی کے رشکر کا دشمن باگ میں ہے انسان پر گئے پہلے بانی بیراوں سے آپ کا دیا آلے محمد کمزور دشمن بھی پسند نہیں کھتے آلے محمد کمزور دشمن بھی پسند نہیں کھتے آلے محمد کمزور دشمن بھی پسند نہیں کھتے مجبور کسی کو بنا گر کھا لے محمد افتر دشمنی گر ہم ہوگے تو پہلے ہی محلے ہم کہی راستہ روپ نہیں آیا ہے اس کی نیتی آیا ہے اس کی نیتی آیا ہے اسی بیادہ دکھر روپ نیتی نئی ماریں تو جانب پالی نہیں ملا نہیں کہ اس کڑکیں مر جائے جیسے زندگی تو زندگی تمہاری کی ہوئی ہے اگر تمہارے کسی ایک عمل سے اس کے زندگی امام آجا گا لہا ہے تو انسان کے پر گئی ہے ایک مرانہ ہے انسان اب اسیح سے بات کو رکھوں گا اسلام تو مرانے کو اسلام انسان کو جب مراشت کے لے جاتا ہے تو انسان کو ادھو بناتا ہے ادھو تمانیو بناتا ہے یہ لفظ بظاہر بہت برا ہو گیا ورنہ حقیقت میں کائنات میں ایسا کون ہے جو کسی نہ کسی کا غلام نہیں ابو تو بولتے گلتا ہے اے گھرپال تمہارے درمیان سے میں رسول بلاؤں گا سمجھ دینا تمہاری زیمت آنے گا شورا بیٹھے پڑھے لکے افراد بیٹھے پیوی کا غلام بننے سے اچھا ہے دیدی کا بلاو پر جاؤ کیا چہنا شاید 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 غلام کسے کہتے ہیں یہ اپنیشن سمجھید اسلام ایساہ کی غلام چاہتا ہے ایک شخص مارکٹ میں آیا جب عرب میں غلام کھڑی دیو بیشی جاتے تھے تو بڑے کاجر کے بعد پہنچا اس سے کہا کہ یہ غلام نکلا اس نے کھٹا کھٹا غلام بھیترین لگے اس کے سامنے پیش گیا تھا حضور کیا غلام اس نے اس سے کیا نام ہے انکھرفہ یہ جاتے ہیں کیا کیا کر لیتا ہے اس نے کہا یہ کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں اس نے کہا گا نبی در آی گادا اوسرہ بتایا نبی در آی گرار اوسرہ بتایا Neil لگا چوتھا بتایا جتنے بھی غلام اور تاجر اللہ کی بتاتا تھا یہ خرددائی پہلے اس سے پھولٹا ہے تمہارا راگ جائے تو ہم کیا کیا کر لیتا ہے اس نے جو غلام کیا اس کو جو آتا تھا اور پھار میں یہ کر لیتا ہوں ان mammarn بنا لیتا ہوں مزدور ہی کر لیتا ہوں پتہ توڑ لیتا ہوں تو جو توڑ لیتا ہوں تو خلج کو اس نے کہا نہیں کہاں تمہارے یہاں تو غلام ہیں میں ایک سے پڑھتا ہے ایک غلام ہی سے کلا رہا ہوں یا کہہ رہے ہیں غلام نہیں ہے اچھے اچھے تن روز تو غلام نکلائے چالان بنیاں یہ نہیں جائے تھا کس کبھر اس کی دکان سے اوپر بھی چلا جائے لیکن یہ اس نے اپنے خزانے کے سارے غلام نکلائے تو اس غلام خریدنے والے ہیں تمہارے غلام ہی نہیں ہیں اتنی بڑی ماجر سے اتنی بڑی دکان بھول کے ویڈر تمہارے غلام نہیں ہیں اور ہے کوئی اتنے ہم آبائے نہیں ایک بچے آئے وہ کسی کام دا دی کہ لے آو لے آپ دیکھیں اس کو لائے یہ غلام سمجھے یا میرے دیدو اصل وقت پڑھیں محمد اللہ جب اس نے ایک سے بڑھ کر ایک غلام نظر لیے اس نے کمان غلام سے جائے یہ کچھ نہیں سارے غلاموں نے ایک بتایا میرے یہ نام ہمیں یہ کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں آسیمو اس نے کہا نہیں اس نے کہا نام ستاکتی جب نہیں ہے میرے پاس تو آپ دو نظر کا غلام اب کوئی نہیں بچا کہا نہیں یہ ایک ہے وہ کسی کام کہ لے ہو لائے گیا پسلا پسلا تھا بار ایک ساتھ نہیں تو بیشارہ چلنے کو ہوتا ہے غلام لائے گیا اس غلام خریدنے والے نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے اس نے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جو آپ رکھ دیں کہاں کیا نام ہے کہاں جو آپ رکھ دیں کہاں کیا کیا کر لیتے ہو کہاں جو آپ کہہ دیں کہاں کیا ہے جو آپ رکھ دیں کہاں کیا کر لیتے ہو کام کیا کر لیتے ہو کہاں جو آپ کہہ دیں اس نے کہاں کیا جو رکھ دوں بس این غلام چاہیے ہم کو وہ پھر اس نے ہوا لیکنے لگا کہاں یہ بیشارہ ٹھیک ہے یہ رکھ دے تو کوئی سورسلی جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میں یہاں مجھے سے اس کو اچھے دن سے پال بہا کر تھیلان آتا چلو پر بہتکار میں بیشارہ بھیجار اس کو لے پھر میں لوگیاں کو چلنے لگا سنس پال بونندگی بیشنے والے میں خریدنے والے سے کہاں حضور میں نے آپ کو ایک صغیرت کردے کھٹے کھٹے کام کرنے والے غلام بتائیں اے لدم سنگیے گا رہے گا میں نے پیشے گا میں نے آپ کو ایک صغیرت کھٹے کھٹے کارنے والے غلام بتائیں مگر آپ نے کوئی نئے اس مج Lions کو خریدان کا پر کہاں مجھے کام کرنے کیونکر نہیں چاہیئے گاں مجھے غلام چاہیئے آہا مجھے نوکر نہیں چاہیئے تھا مجھے غلام چاہیئے تھا اب نوکر غلام سنیے بات آگے بڑھ جائے نوکر کیا ہے کبھی آگ کی مرضی سے کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے غلام کیا ہے غلام ہمیشہ آنکھا کا مطیب ہوتا ہے میرے عزیزو جب انسان حقیقت میں مطیب پروتگار ہو جاتا ہے تب تم جو کہنا نہیں چلا ہے تب تم جو کرنا چل اکھا کو معا اور حقیقت میں مصرم اگر میں یہ ہوں أناوناء ہوں میں کیا ہوں جو جا hata کہ میں کیا کل سکتا ہوں جو کہ font مجھے گری اب اس نے کہا مجھے گ поверх اس نے کہا نواز پڑھو تو نواز پڑھیں اس نے کہا نہ پڑھو تو نہ پڑھیں اس نے کہا یہ جب . اس نے کہا ہمارے مقابلے میں آئے جو لیکن میں نہیں کریں گے غلام اسے نہیں کہتے جو کام اپنی ملجی سے کرتا ہو غلام اسے کہتے ہیں جو کام آقا کی ملجی سے کرتا ہے کیا کہنا ہے شبطر آس میں جانب 42 تکائیں میں مذہبہ بڑھنے کا پڑھنے گی آقا کیا کریں آپ کے اندر بندگی کتنی پائے آہہہہہہہہہہہہہ اور ہی آپ کے اندر بندگی کتنی پائیں کہ پرسینٹ آب کے بندگی birth آبہہہہہہہہہ آنکھا کہہ رہا ہے پچھیں کیا کروں اگر قضا ہو جائے تو قضا پڑھ دے سو لیتے ہیں تو رہنے مسجد جائیں تو قضا پڑھ اچھا ایت کی ماری آپ نے یہ بھی دیکھی ہوگی یہاں تو کبھی ایسا ایت واسمہ ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگا لوگ جب نماز ایت کے پی آتے ہیں مسجد میں تو اس دن صبح کی نماز کروڑ پڑھو نماز ایت سے صبح کی نماز کرتا آپ مجھے بنائیں اگر نماز ایت آپ نہ بھی پڑھیں گے تو منا ہزار نہیں ہے لیکن اگر نماز ایت کے لیے بڑی فابندی اگر نو مجھے کا ایڈان ہے تو کونے نولی دے تو یہ سال پر نہیں پڑھ کے تو بھی پتل میں کچھ آ رہے ہوں کہ تو بھائی بھائی بات ہوگا جیس ہو جا جب نماز ایت سے پچھا سال پڑھ سے مお願いします سال پڑھوں گے تو تو پڑھ سلام مجھے وہ اسا ہوا کیسے کہ سے کہہ چپیخت واپیا اور وجہ نہیں دائیں گا زمس نے وہ نماز ایت سے ہے سال پڑھ میں گئر تو و Madame زمانے کو اتنا بتا رہے ہیں کہ مسلمان کو ہیں زمانے کو مسلمان نہ بتاؤ اپنا اسلام مالک اللہ سلام یہ بات یاد رکھے گا شریعت میں کبھی دو کام ایک ساتھ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ شریعت میں کس کام کو مپتب رکھا ہے ہمیں اپنی مجید سے کسی کام کو بھٹانے یا پڑھانے کی اجازت نہیں دی گئے اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے کام یہ کیجئے کہ آپ اپنے مطل کو آگے مشہ کر دیجئے میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا ہوں میں کسی پہ کوئی کمسرہ نہیں کرنا ہوں ایک بات پھر ایک کام دکھائی میں نام لے لوگاں یہاں کس نے کہا ہے پھر سامنے بیٹھا ہے ایک منٹی شنو ہوئی جنگے جارا ہو آزان کا وقت ہے بارہ بچ کے خارج آپ یہ دیتنا مجید 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 جنہیں جنہیں ازاربائی جہاں گیا تو وہ جو ہیت مجید جمہاں تکھی گئی وہ بھی آپ کی سوولت دیتی اس لئے کہ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم آپ پہنچ گئے ہیں اور مری صاحب نہیں آئے تو آپ کو ساری دوری مری صاحب نہ رہے ہیں آپ سال مہینے میں ٹائم سے نہیں پہنچے ہم کوئی کام ایسا نہ انجام گیا جس سے ہماری حبات ساری مجھriet اگر آپ مجھ chairs آپ غرین مجھوٹ اگر آپ نے کام امام مری صاحب نہیں ہم هاںہوں مری صاحب کہ ہم اسی نماز پر لیے ہیں اگر کبھی مجلس کے دورا ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو کنید پیش رکھ کرتے نماز پڑھے کر دمانے والوں کو بتائیے کہ یہ مجلسیں اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ نمازیں باقی رہے ہیں اگر آپ مرصد حسین کو پراموش کرتے عزاداری نہیں ہوتے اگر آپ مرصد حسین کو پراموش کرتے عزاداری کرنا چاہیں گے تو عزاداری کسی کا نہیں ہے امیاد ہوں سیپے سیپے اپنے اس موضوع پر جہاں شروع کرنا چاہتا ہوں ہم یہ جو کام کرنا نہیں یہ بات آن لین جا رہی ہے ایک سوال ایک ارزام جاتا ہے کہ امام حسین کو شینوں نے مارا اور شینہ ہی روتے ہیں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ملت نہیں شینوں نے ہی مارا ہے اور شینہ ہی روتے ہیں یہ جواب کدھار کرتے ہیں اس پرشی اعزا کا آواز اور اس پرشی اعزا کی اتنیتی ہے پہلی بات تو اس پرشی اعزا کی احمد کو سمجھتے ہیں یہ پرشی اعزا مسلح عبادت سے کم نہیں ہے اعزا داری ایک عبادت ہے عبادت کیسے میلاتی ہے عبادت کے لئے تہارت شرک ہے کہنا بے شکل سوال سوال نے کوشش کیسے اعزا داری عبادت ہے عبادت کے لئے تہارت شرک ہے عبادت کوئی باتن اراللہ ہوتی ہے وہ باتن للمومنین نہیں ہوتی ہے با سمجھے محلوہ تکا ترمہ بھی نہیں جانتا پڑھوں گا اور تیلیت اتنی لیے روز بڑھتا ہے ہوں اگر یہ عددائی عبادت ہے تو عبادت میں تہارت شرک ہے آؤ تو پرشی اعزا پہ بذوق کر کے آؤ آؤ تو پرشی اعزا پہ محمد والے محمد آتی اللہ 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 کسی فرض فرید کے لیے نہیں ہے ہم مجلس پر 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 کرنا ہے تو ہم نے ہے کہ جب یہ گناہی کیا خیلی آنا ضرور آج ہماری طرف سے مجلس سے آنا ضرور آج ہماری طرف سے مجلس سے چلی جس کو جس کو آپ نے کہا وہ آگے ہوئے چلیں آجتی طرف سے مجلس سے آپ نے کس کی مجلس کی اپنی قرار سے کی یا حضور کے لیے ہوگی کس کے یہ مجلس میں آئے اپنے لیے آئے ان کو مو دکھلانے کے لیے ان کو مو دکھلانے کے لیے بانیازہ کو مو دکھلانے کے لیے یہ خالق حتشاتہ کو مو دکھلانے کے لیے پہلے مجلس منعقل کی تھی خالصتا تو آل محمد آئیں گے اور جب آل محمد آئیں گے سبان اللہ اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آل محمد آئے کے لیے تو آپ چاہتا ہے اہاں بھی سب اپنی جگہ میرے پاس بخش نہیں زیادہ رہ گیا کہ میں بلکل خود کے باتے دوں اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آل محمد اس مجلس میں آئے کے لیے تو اس مجلس اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو اچائزہ نیچے گا محاسبہ کیجئے یہ آپ کے اندر کوئی دردینی پیدا ہوئی کوئی نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی سمندر میں وطرنے کے بعد بھی ناپاک نہیں ہے آل محمد آئے کے لیے آل محمد آئے کے لیے آل محمد آئے کے لیے ایک سلامات پڑھے محمد آئے کے لیے جب جنابی امام حسین سلام اللہ علیہ کی بلاکت ہو گئی نانا کی گھوٹ میں نمازہ ہے جبرین اللہ کے پوری بہت بتائینا جبرین کربلا سنا رہے ہیں پیغمبر سن رہے ہیں پیغمبر کا میرے سننا اس بات کی دلیل ہے پیغمبر میں سنا عصوہ گئے آکھوں پہ رونے لگے بچے کی بائی بابا کیا بات ہے بیٹا ابھی اپی جی بھائی لائیتی اور آپ کے ہونے اشی سکھا دھائی اب کربلا پیغمبر سنا رہے ہیں پہ دور سن رہے ہیں یعنی سنانا بھی سنت پیغمبر ہے یا کہنا سنانا بھی سنت پیغمبر ہے پیغمبر نے سنایا بطول نے کربلا سنی سننے کے بعد کیا کہا پوچھا بابا آپ رہیں گے علی نہیں حسن میں نہیں اگلا سن پیغمبر نے کیا کہا آپ سب کا سنا ہوگا ہے میں سپے ایک آجی لائے پیغمبر اگلا جملہ شہزادی نے کیا کہا کیا پوچھا بابا آپ نہیں رہیں گے اپنی حسن نہیں رہیں گے میں نہیں رہوں گی حسنِ مصطفیہ نہیں رہیں گے تو پھر میرے لال پہ روئے جا کون پھر میرے لال پہ روئے جا کون بہت سارے سوالوں کو یہ بات دے پھر میرے لال پہ روئے جا کون بطول کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ اگر پیغمبر بادے کربلا ہوتے تو گریہ کرتے کیا کہنا اگر پیغمبر بطول کا سوال بتا رہا ہے کہ اگر پیغمبر بادے کربلا ہوتے تو گریہ کرتے پیغمبر نے کہا کہا بطول نے پوچھا میرے لال پہ روئے گا پیغمبر کو کہنا چاہیے روئے گا یہ شہید ہے شہید پہ رونا بہتر بطول کا سوال کرنا بعد میں پیغمبر کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ شہید کے ذکر کو سننا بھی سننا تا ہے شہید پہ رونا بھی سننا کہہ کہنا سوال کرنا جواب کیا دیا پیغمبر نے کیا کہا پیغمبر نے پیغمبر نے پرنایا اور وہ دیا ہے خون پیچھا کہے یہ لوگ پڑھتے ہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں کون پہ جاتا ہے کیا تھا پیغمبر نے فرمایا بیٹی میری امت کے جوان حسین کے جوانوں پر بہت توجہ دیجے گا میرے حسین میری امت کے جوان حسائن کے جوانوں پر روئیں گے میری امت کی عورتیں حسائن کی عورتوں پر روئیں گی پیغمبر نے اتنا چھولا کہ کر کے زمانے والوں کو بتا دیا میرے امتی ہونے کا دعویٰ کو کرے کسی حسائن پر رونا آتا ہو کیا کہنا کیا کہنا کو کرے کسی حسائن پر رونا جانتا ہو بی بی نے کیا پوچھا تھا میرے لال پر روئے گا پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری امت کے جوان پر روئیں گے مگر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کوئی جو دوسری روایت پڑی جاتی ہے آپ نے سنا ہے دا گریت سے میں اس کی رضی کرنا یہ تو کہا پیغمبر نے کہا جو خود ہے کون پیدا کرے گا اس کے جوان پر روئیں گے اس کے بڑے حسائن کے بڑوں پر روئیں گے سمال ہے کہ حسائن پر روئے گا نبی جوان دے رہے حسائن کے جوانوں پر روئیں گے حسائن کے بچوں پر روئیں گے میری امت کے بچے حسائن کے بچوں پر روئیں گے میری امت کی عورتیں حسائن کی عورتوں پر روئیں گی مولا سوال یہ ہے کہ حسائن میں کون ہوئی گا آپ کہہیں کہ حسائن کے مردوں پر روئیں گے حسائن کے بچوں پر روئیں گے حسائن کی عورتوں پر روئیں گے میرے مولا آخر میں جا جائے پیغمبر نے جواب دیا میرے جانے کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی میرے جانے کے بعد کوئی قانون نہیں آئے گا میرے جانے کے بعد کوئی حکم نہیں آئے گا میں آج ہی زمانے کے سارے پردے اٹھان دینا چاہتا ہوں چونکہ میں نباز کائنات ہوں اگر میں جب کہتا ہوں کہ میری امت کے مرد محسین پر روئیں گے تو کل کو جب تم کبھی قاسم کو رونا چاہو کبھی انبر کو رونا چاہو کبھی انو محمد کو رونا چاہو تو وہ فوراں گئے کہ پہنمبر نے کہا تفاقت حسائل کو رو آج سے بیس برس پہلے کیا ہوتا کہ آج کیا ہو رہا ہے آج سے بیس سے پچیس برس پہلے کہیں بہت پر تعبود میں نکلتا تھا کہیں اتھارہ منی حاشد کا تعبود میں نکلتا تھا ستین چاہت تعبود میں کلتے تھے امان حسائل کے جنابی علیہ پر کا جنابی عفاظ آج کیا ہو رہا ہے آج جگہ جگہ بستی بستی قلیہ قلیہ بہتر شہدہ کے تعبود نکل رہے ہیں کلیہ اٹھارہ منی حاشد کے تعبود نکل رہے ہیں یہ ازاداری بڑھ کیسے بھی ازاداری نہیں بڑھ رہی ہے اب امت پڑھ رہی ہے تو کربلا پھائل رہی ہے پہلے آبادی کم تھی پہلے لوگ کم تھے پہلے اتنے جلوس نہیں تھے پہلے اتنی ازاداری نہیں تھی پہلے اتنی مدالی سے ازاداری نہیں تھی ہاں یہ الگ مسئلہ ہے مجلسے کہ جتنی کسرت سے مجلسیں پڑھ رہی ہیں اتنی ہی کسرت سے ہماری قوم میں جہالت پیدا ہو رہی ہے کیا کہنا لو نہیں بولے آپ لو نہیں بولے جلوس کیا میرا اردو کے یہاں مدالی یاگتا ہے اگر غرق کہہ رہا ہوں مجھے ممبر سے اتنی جائے میں دلیل یہی سے دے رہا ہوں پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے جب گزر بتائیں گے یہ سبیتری شوالے بتائیں گے یہ میری بات کی ترائید کریں گے پہلے زمانے میں ہم لوگ دل بچپن میں تھے جب باہر سے بھوم گیا جس کر رہا ہوں یہ کہا رہا ہے ماں لوگ دلیں گے اور یدا کہے Affairs کون بھون تا مسئل دے آپ پوچھ جانے جاؤیں میری ملے والوں سے مگر وہیکی پریشور بناتی تی کون بھون تا مسئل دے ہمیں بنا صاحب string جوتنا بولنا پوچھ لے جائیں گے اب یہ دي رہتا تھا کہ پوچھے گی روٹ نکلے گا باپ کو بس ملتا تھا تو باپ اوملیاں تھام کے محصر دے جاتا باپ اوملیاں تھام کے فرشی حضر تک لے جاتا آج کیا ہوا باپ بیٹا گردتے رکلے گاری پر مرجیس آنے کے لئے باپ نے پوچھا تاہی بیٹے سے بیٹا تھا بیٹا باہر پاکتے ہیں باہر پاکتے ہیں باہر پاکتے ہیں باہر پاکتے ہیں یہ سبب چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے مستقی کے ایمام ہونے والے پاکتے ہیں یہ سیارہ بیٹا چھوٹے سیارہ چھوٹے سونا چھوٹے سونا کہاں آرہاں نے یہ سیارہ بیٹی آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بچے آئے کیا کہنا آپ کو اپنے بچوں پہ یقین دی کیا آپ سے خدبہ سنو رہی کی نانا نے کیا کہا پر مسجد سے گھر کوئی بہت دور بھی تو نہیں کی آپ کا جب یہ جہاں آپ نے جاگے پس اپردہ خدبہ سنو لیا آپ نے بابا کا یہ آپ بچوں سے باہر پوچھتی کیا کہاں نانا نے کیا کہاں نانا نے کیا کہاں نانا نے اور اس کے بعد جب مولا اے کائنات آئے تو کہاں نانا تبراسل آج بابا نے مسجد میں یہ کہاں آج بابا نے مسجد میں یہ کہاں آج بابا نے مسجد میں یہ کہاں تمہیں کیسے معلوم میرا بابا جو کچھ مسجد میں گئتا ہے میرا بیٹا مندوان آن کے بیان کرتا ہے بیٹا مندوان بیان تین باتیں ہیں یہاں اور دینوں جلدی سے کونگوں یہ بیٹا مندوان بیان کرنے کا مطلب کیا ہے اسلام جناب آدم سے چلا جناب خاتم کیا ہے جناب خاتم کے بعد جناب خاتم کے بعد پرورد جہاری علم نے اس قانون کو بارہ مرتبہ روائن کیا بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ بچے لیے آج میں جو کچھ بول رہا ہوں اس میں رکارٹ ہو رہا ہے مجدی ختم ہونے کے بعد تم نے آپ نے غلط پڑھا پڑھا ہے جو میں ہمیں رکارٹ ہے آپ غلط نہیں کرتے ہیں مصاب یہ غلط نہیں نہیں کرتا کہا اس میں نور ہے بار اللہ خبالت اللہ کہاں کہاں جو آپ نے کہاں وہ نور کے باس ہے بار اللہ پرورد جہاری علم نے پاہ پہ نمبر بارہ نور اسے لیے رکھ لے آج اچھا اسلام میرا نبی چھوڑ گیا رہا ہے میں دول ویسا اسلام بارہ مرتبہ توہران کے زمانے والوں کو سمت مکمل طور پر یاد کرا دیا جائے اب ان لوگوں کے نشن وہ بھی لوگ حادر ہو گئے جو لوگ نے اپنا اسلام خود بنایا ہے وہ بھی لوگ بھی حادر ہو گیا جس نے بارہ مرتبہ دیکھیں سرچھر کر کے اسلام یاد کیا ہے پرورد جہاری علم نے اپنا اسلام ملاؤ اپنے اسلام جہاں ملاؤ اپنے اسلام جن کا اسلام اگر مل رہا ہے توہر نہیں مل گا توہر جاؤ تو بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ اسلام رہا ہے اچھا موانا شروع کیا ہے وہاں محصر میں موانا یہ چل رہا ہے کہاں بہت دیرے بہت دیرے بہت دیرے کہاں موانا کوئی چھن کے پڑھا ہماری بات سن رہا ہے میں بات میں کوچھی کمجھاگی کو آپ سب بول کریں کوئی پڑھا چھن کے ہماری بات سن رہا ہے کیا مقلتا بچپن میں امام نے پچھوں کو ہدایت دی کہ جب کبھی پڑھوں پہ سامنے جانا تو لہجہ آئیس پہ رہا ہوں یا کہنا سمانہ کیا سمانہ یہ اب وہ دکھتی رکھ پہاں رکھ رہا ہوں اس لئے آپ خاموشی اپ جائیں چھپکے سن رہا ہے جو بتا رہا ہے وہ بھی امام ہے جو سن رہا ہے وہ بھی امام ہے ارے آپ تو آنکھیں کھولو غیر رکھ جاگو اپنی ضمیر کو جگاؤ وہ امام تھے جو سنا رہے تھے وہ امام تھا جو سن رہا تھا یا تم تو امتی ہو جو سن رہا ہے وہ امام ہے کیا کہنا کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی آتی ہے مدر پشے ازا تک نہیں آتی بے نام علی جے کی دعا بول اڈے آدم یہ آدمی کیسے ہیں دعا تک نہیں آتی کیوں بتوے لگاتے ہو ہمیں شاہ کے اوپر کیا تم کو محمد سے حیات تک نہیں آتی مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی جس قبروں میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی نانے ہائیداری نانے ہائیداری جب جب محمد علی محمد صلوان اللہ محمد صلوان جب تو ہمارے اقیدے میں امام کروں کیا کہاں پرتے سے سوکا پرتے صلوان سے کہتا امام نے بتا بیٹی یہ بتاؤ تم ان کے لئے گا تم ان کے لئے کیا کرو میری عزیزو نہ ہر نماز بخشوائے نہ ہر مجلس بخشوائے اگر خلوص سے ایک سٹنا ہو جائے تو وہ باننے کے لئے گانسی کیا کہنا ہر نماز بخشوائے اور خال سلطہ نگر کی مکتوک نہیں جو حدیثیں پہنوں میں کیا کہنا ہر نماز بخشوائے اگر مچھر کے پر برابر بھی عشق نکل آیا مجلومی اور مسائل میں تو نجات پکی ہے لیکن شرد دیئے لیں گے رجیزو کہ اس میں پڑھونا سچان دیئے کیا کہنا ہر نماز بخشوائے مجلس کی آنسو آلے محمد تمہارے رونے کے محتاج کیوں آلے محمد ہمارے اور آپ کے آنسو کے محتاج نہیں ہاں یہ کو ہم رو کر کے کائنات پہ اسلام کر بڑے اگر ہم چھک ہو جائیں گے تو کائنات رونے رکھے نہیں مدلیل موقع اگر ہم چھک ہو جائیں گے تو کائنات رونے رکھے مجلس رمانے سے یہی تفاتہ ہے ہم رو رہے ہیں حسائل پہ رونے رو مطلب جا وہ تاریخ کھل گئے کہ حسائل پہ رونے والے تھے اور ان کو رونے نہیں دیا جایا تو آسمان کون رویا تو رات کا پانی محسو اچھر پہ حسائل پہ رویا سیاہ آنیا چھتی جو پتھر اٹھایا جاتا تھا کربلا شیصر رمیت وہ نے تازہ بلد ہوتا تعمل ہوتا تھا مجھا جاتی جن کو حسائل پہ جیلیا کرنا تھا انہیں رونے دیں گے جب رونے پر سے پابندی ہٹ گئیے سارے کے سارے کائنات کے ضرور پہ رکھے ہم پیجے کہ اگر آپ نہیں روئیں گے بہیسا نہیں حسائل پہ رونے والے والے لیکن بات یہ بچھی آسا تحیم بچی جب میں نے کہا یوک اور نمازٹی ہے جہاں ہر عمر کا مولد موجود ہے ہر عمر کا مولد موجود ہے یہ نہیں آج جو لوگ اب یہ بات کہاں تک آئیے چونکہ آج میرے سامنے اپنا پیٹھے پکھویں بات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بس امام کو مانتے ہیں باقی کسی کو نہیں مانتے ہیں آپ کے ماننے سے امام امام نہیں ہو جائے گی بلنہ ماننے سے امام کی شاہد نہیں بلنہ ماننے سے امام کی شاہد نہیں کہ ہم سامنہ کو وہ بھی جو چھے مان پر مانتا ہے تجا سات میں آٹ میں آٹ میں آوے دس میں جار میں مار گئے مان میں ہمیں آپ مانے کوئی مان میں ہم مانے چکے ہم مر جائے گو نہیں مانتے مر جائے گو نہیں مانتے مر جاؤ کس مر جا نے آپ سے کہا ہے کہ آپ تقلیم کیجئے کس مر جا نے آپ سے کہا ہے کہ آپ تقلیم کیجئے کس مولوی نے آپ سے کہا ہے کہ تقلیم کیجئے مجھو بتائیے دس میں امام نے جو بیدان سامنہ میں شکل کرتا دس میں امام نے شکل کرتا کبھی زندگی رہی تو مکمل وہاں سے تقلیم بنام ہو تو تقلیم شکل کرتا دس میں امام نے کہا کہ جاؤ تو میرے امام سامنہ رہا آگیا عید کر لیے گئے کہا مولا آپ ایسے مسائل معلوم کریں گے تاکہ جاؤ میرے بہت سے شادید ہیں جو اراد پر جا بجا پھائیو میں تم ان سے حضور کرو مولا علموں سے پوچھیں آپ کے رہتے ہوئے ہاں ہمارے رہتے ہوئے ان سے پوچھو مولا اور کتنے شریف لوگ کے جو امام کی موجودی میں فقیق کر جا رہے اور آج امام جب غائب ہے کہ کیوں نہیں مانتے بجا کیا ہے آپ حقوق کو یہ کوئی بتائیں ہم مانم کر لیتے ہیں اجادائی کر لیتے ہیں آپ کی جائے بھائی اجادائی بھی زندہ ہے تو مجھے بھکی ہونا مجھے بھائی اے جانب تو اداک پندرہ سوالہ سبترا میں کہاں رہ گئے تو لوگ کہاں مر گئے تو لوگ چانتائش والوں نے یہاں آپ کے کونے کونے میں جانب جانب جاتا پر یہ کہا تھا کہ ہم ترمالا کوئس کو حبود کا جنب اسمار کا دیکھے تو کوئی اپنا موڑ کے آیا کوئی جرور کی نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں کربلا بچانے کے لیے کربلا ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے ہماری شان ہے ہماری چنات ہے ہماری انسک ہے ہماری عمرو ہے بہت بڑا رشکر کا لے کے چلے جاتے ہیں جا کے دفاع کر لیتے ہیں جائش سے مقابلہ کر لیتے ہیں کوئی ایک تمہارا مارا جاتا ہے کربلا کی ہیپا سب کو دھرمان لیتے ہیں کہ یہاں تو بڑے کربلا کے حقی ہو کربلا کسی اخماریوں نے نہیں بچائیے مر جا کے تاریر نے بچائیے اگلarg میں پہتے ہیں کربلا 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 کچک پہتے ہیں کربلا 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 کربی leagues آمد ہے یا هو ہے پہچل میں کربلا کربلا لینر ارسالی آمد ہے آمد ہے آمد ہے شاہ سارتا ہے کہ شاہ باید آگیا ہے کہ یہ سوڑک پڑے محمد وآلہ محمد وآلہ کس نے مچائی جو بڑا کس نے قرآتنا ماتیا دشمنوں کا نہیں کربلا نہیں بچائی کربلا کی شکر میں وہ کم بڑا اسلام بچائی آج چونکہ ہم مر جائے کو نہیں مانتے نہ مانو مات مانو نا مر جائے کیا نخصان ہمیں چو مان رہے ہیں وہ تو خون سے دیتے نہیں ایک نعرہ ہے جرے یاری 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 مدد ماد ایک بلند سلمان یاد رکھو اگر تمہارے پاس مر جا نہیں ہے تو تمہارے اپنی کوئی شراب تمہارے اپنی کوئی پہچان نہیں ہے تمہارے کوئی اپنی ایڈیٹی نہیں ہے اپنی پہچان بتاؤ صحیح سے قرآن کو پڑھنے ہی بارے گا جب قرآن حجیز سے اپنے مسائل حل کر لیتی قرآن اس سمانے غیبت میں قرآن خود اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہا ہے وقت نہیں ہے کہ میں کھولوں اس بات کو اس بات کو اپنے دروں میں آتے ہیں یہ دور غیبت میں خود قرآن اتنا مجرور ہو گیا ہے کہ میں جانا جہیز سے آگے نہیں مر پا رہا ہے جانا جہیز سے آگے ہیں جو کہیں گا کیا کہیں گے جا کہیں گے جا کہیں گے آپ گرین یہ اتنا بہت ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتے تو نہیں مانتے ملچہ وقت کو بلکبوس وہ کہیں جائیں کربلا نہ جائیں اس لئے کہ وہ کربلا ملچہ نے بنوائی تھی بچہ نہیں نہیں کیا میں آپ کو اٹھارہ سو پچاسی سی لے کے آج تک کوابیا سنا سنے میں پوری اسٹری لے لے بیٹھاؤں میں آمان اس کے پاس ہے آپ کے اے موزر کے بھی خارق ہوں اٹھارہ سو پچاسی سی لے کر کے یہ دو ہزار اکیس تک آج جو کربلا شاد و آماد آپ کو دکھ رہی ہے کوویڈ کے پاوجود اس کی بطول ہے پندرہ پتہ آئے ہمارے کہاں تک مانگو ہے ہمارے وہ کچھ آتیں گے اور ہم یہ کرتیں گے اور ہم وہ کرتیں گے ایسے فوج جاتی لئے جب فوج ناکام ہو گئی تب مر جائے وقت برنا کیا کہنا جب حکومت میں کام ہو گئی تب میرا بریاں بولا اور بولا کہ کیا ہوا ہوا کیا لوگوں نے گھر چھوڑ گیا بہر آ گیا آج آج اس زمانے میں جب اسلام کے ساتھ ساتھ اسلامی کنٹریز ہیں سسٹی سیون اسلامی کنٹریز اس کے باوجود جو بھونی ملک چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل نہ وہ سعودی عرب سے لڑتا ہے نہ وہ یویس سے لڑتا ہے نہ وہ یمن سے لڑتا ہے نہ وہ بہرین سے لڑتا ہے وہ فقط ایران سے پر رکھتا ہے میں کوئی حمایت نہیں کر رہا ایران کی انقلاب نے اسلامی ایران سے پہلے آگ کی آئیڈنٹیک کیا تھی آپ اپنے ملکوں میں کتا پہچانے جاتے تھے آج زمانے میں جو شیئت پہچانے جا رہی ہے وہ بھی کسی مرچہ کی رکھرمانی کی آج سے چاریس سال پہلے تمہارا کوئی حجور نہیں رہا دنیا میں کوئی آئیڈنٹی میری کی پہچانے میں ایک آئیڈا انقلاب ہے دلہ خوانی رحمد اللہ علیہ نے تو لوگوں نے جانا کہ ہاں دنیا میں ایک ہی دنیا میں ایک دنیا میں ایک دنیا میں ایک ہی دنیا میں جو شیئت کرتے ہیں کیا کہنا ایک ہی دنیا میں بس آج جو لوگ ڈر رہے ہیں ہم کو پتا ہے جب کے بعد چو بڑی دنیا میں ایک ملچہ ہی پوزے حضر داری کیا کہنا آج جو نہیں امریکہ سوڈی سے کیوں در رہا ہے اس لئے کہ انہوں نے ملچہ نہ در رہی کیا کہ وہ مکہ کیا مدینہ کیا یہ ایک خوش ہے اس کو اس سے در رہی ہے مسلمان سے در تا ہی یہ ہو جی مسلمان سے کب در رہا ہے خائبر میں در رہی ہے کیا کہنا کیا کہنا سوالہ اللہ حدری مادرین مادرین محبا کے ساتھ مولا حریم مولا حریم مولا سبیبولی فلک بولا حریم مولا حریم مولا ہر ایک میزین میں طولا حریم مولا حریم مولا حید عریم مدین ملتا ہونے ملتا ہونے ملتا ہونے انہیں دورے یما دی reconsider ہمیں انہوں نے ایرام کی بنیاد رکھی گئی ہمیں میں کہا ہے وہ شخص tampoco اکتے ہو جائیں ت Period ہritionوں پڑھہ assassination ہوا ہوتے ہوتا ہے likeander خوبتر کا اعلان کردہ چرا کیا جات même شخص کے البرگوناب کوئی گھر سے وہاں نہیں ہک گگولا مرچان کا کوئی کھڑ بننے بیٹھے گا آپ تو مرچید تاکر مطلب میں آتے ہیں اگر مرچید اثر اندار ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر تو موت سے کرتا ہے ایرانیوں نے سب بھر سبوشی ہے لوگ سردوں پر لیٹھ گئے بلڈوزر انسانوں کو رمتوں پاکے بڑھا ہے تھکے حکومت بلڈوزر چرہ کے چرہ کے مرچید اس کا دیوئی ہے جو اسلامی ملک بادر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے بات کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس لیے کہ اس کو اوپر مرچید آت ہے ابھی بھی بکت ہے بشان اپنے آنکھ کو مرچید کا انگاہ تکے یقین نہ بناو اپنے آنکھ کو یقین نہ بناو بھائی باتے امام میں کوئی ہے کوئی تمہارے سر کے آنکھ آپ میں سے کون ہے جو کھڑا ہو کرتا ہے میری عزت سے مرچہ وقت کو فائدہ کیا کوئی ایک آنکھ میں بتائیں ماظرات کے ساتھ اپنے برادران کو بھی شریک کر رہا ہوں یہ کہ فائدہ پہنچائیں گے مرچہ کو ان پر پہنچائیں گے کیوں اس لیے کہ امام کے سیرے اثر ہے کہ کہنا جسم امام نے گارہ امام نے بارے امام انہوں امام کو مضر کرتا ہے کہ تم پر ہماری کونس علماء حجد ہے ہم علماء کروہ جائیں وہ کام کبھی تعقینی کا سکتی جو اپنے عالیم کا اعترام بھی نئی چاہیئے میں دوردور پاسی کر لیتا ہوں آپ سے آئیے دہزار روپے مرین آپ کو مکنی میں آپ کو دہزار روپے سینٹری دنیا آپ فقط تیروں تائمز واجبات پڑھیں کوئی عمل نہیں کرتا مجھے آگے کیا ہم آہاں نہیں ایک ہے ہم آہاں کو کوئی کام نہیں کرنا ہم آہاں کو اسے نواد پڑھنا ہے صبح نواد پڑھے آج ہمہت آج ہے مجھے لاسکار صوران پڑھے آج ہے آج ہے کھانا کھائیے مجھے لوگ مگرد پڑھے آج ہے کھانا کھائیوںSur کوئی کام نہیں آیا ہمارے اچھے نباز تو نہ جائیے ریو رنکراب اسلامی را ناکھ کا سامنے نے فرمایا کہ مرین ہتاو اس دیہوں میں بہت بیوٹی وڑتا ہوں میری مجھپوری یہ وڑنا ہے لوگوں نے پوشاہ پکستوں آبتی نے جید مجھپوری جائیں آبتی نے مجھپوری یہ ہے میری کہ میں بسید یہ بیوٹی لے باس پر انتاؤں گے کہ میں جب دشمنوں کے سامنے جاتا ہوں تو وہ دیت کے لیے نہ کہیں کہ جن کا رہ بہ رہ سا ہے وہ ان کے لیے نہ ہوں کہا کہنا ہم ہمارے جواز پر ہے ہم آپ کی آبروبچہ کے شکل ہے آپ کے زیمداری ہماری آبروبچہ ہے سرواز پڑھے محمد کہاں یہ بھشیدہ بتائے گا کہ دیر کیا ہے اسلام کیا ہے آؤ بھشیدہ بھاسو ہوگا موسیقی میں نے اس کیا تھا پہلے کیا کہ حسین جب اس انورسٹری کا قیام کرنے کی تھی راتے سے گھر سے نکلے تو حسین ہلو سنکھ کی اپنے پر بشت کا ایک درام کرنے کربلا میں کوئی شہید ایسا نہیں جارید رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں ہوا بات نہیں کر رہا ہوں کلائل دوں گا میں آپ کو ایمبر تک بھیٹنے والی باتی نہیں کرتا ہوں ایمبر تک بھیٹنے والی باتی نہیں کرتا ہوں ایمبر سے چھوٹی باتیں وہ کریں اس کے پاس میڈر نہ ہو کربلا میں کوئی شہید ایمام حسین سے لے کر کے وہدیکن میں جنابے چونک تک آپ کی دلائم ہو جائے میں آپ کوئسنات کے ساتھ پیشکروں میں ہی کتنے ہی کتنے ہی کتنے آلی جی رہا ہوں کسی دوسرے سے مستر سے رہا ہوں کربلا پونسٹر کے حسینی ہوگی وہ چاہیل حسینی نہیں بن سکتا چاہیل حسینی نہیں بن سکتا چاہیل حسینی نہیں بن سکتا اور وہ حسین کو سمجھنے کے لئے تعلیم حاصل کرو حسین کو سمجھنے کے لئے 18 دن کے کان بچے کے کان میں یہ کہنا 18 دن کے بچے کتنے ہوتا ہے اس کے کان میں یہ کہنا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو کربلا میں امام کی بے گناہی ثابت کرنے ہوئی وہ بچے آپ تک ماں کے بلا جائے بچے کسی کی بول پر چلا جائے اگر ماں بلا جائے بچے بھول پر چلا جائے جب اچھا آپ تک کسی کی آنگوش پہ نہیں جا رہا تھا وہ چھوڑ کرتے وہ امام سے کہنے پڑھتا تھا یہ بھی انتظام تھا امام کا اگر نکلتے بخشنا بھی جناب امام کی آنگوش میں ہوتے اور آنگے جناب امام جائے میں بڑھی آتی تو کل معاہی خیلی دیتا چونکہ بچہ ماں کے ساتھ تھا کربلا آیا شہید ہو گیا حسائن نے آبادی زمانے والوں میں اسگر کے ذمہ سے ایک ایسی بنیاد دینا چاہتا ہوں تاکہ تم یہ چال لو حسائن کسی کو زبردستی کربلا نہیں آئے لوگ اپنی مرضی سے کربلا ہے کہنا امام امام مجھے بھئیاں دے دو تم چلی جاؤ میں اس کا سہارے شیر ہوں وہاں ہے میرا افر بیٹی کی بات وہ سمجھا دے دیا امام یہ سفر جنابِ غرام کہیے بھی مشکل تھا کہ بچے کے بغائی چاہے آقاں آلیس پر نہیں آئے آ بیٹا بہن کے چیرے کو دے بیٹا کہتے بگا رہا باپ بھن کے بگا رہا بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کو بیٹے نے بہن کو لکھ دے جبنی جیسا ہی وسائل میں امام مجھے کہا چھوڑ دیا بہن کیا وہ امام کے ہاتھ رکھتے ہیں امام کے ہاتھ رکھتے ہیں بڑی تفصیل ہے میرے حضیدو اس سفرقہ میں مجھلا میرے حضر سے میں کہاں تک بیان کروں آپ سے چلیں کربلا پہنچ گئے میں بات کون میرے حضیدو جو اپنے وقت کے امام کو اپنے وقت کے زمانے کے حادیت کو اچھان دیتا ہے پسائل کتنا بھوکا ہو کتنا بیسا ہو لیکن جب امام کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ پہنیاں پیچھے ہو جائے شبیان شروع جناب سکینہ گہوارے کے پاس آتی ہیں مقتل پڑھ رہا ہوں ذمہ دار میں ہوں میرے جانے کے پاس کسی ہے میرے پوچھیں پوچھیں جناب سکینہ کبھی گہوارے کے پاس آتی ہیں میرے پوچھیں پڑھ رہے میں کیا جائے مطلب ہوں جناب سکینہ جناب سکینہ آج اشکینہ مجھے میں بچھا کو دیکھو آپ کی پتنے میں پہلائیں گے ہتھ ہو گئی جناب سکینہ باہر باراتی تھی کھلی ہویا کے رہتی تھی ہاتھ پھائی رہتی تھی شاید میرا بچھا جا گا ہے ایسا تولے تو دنیا صرف سکر ہوگا کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے کے بعد ہاتھ کرائیں گے تو پل کے چھٹے لیں علیہ السبر میں کتنی طاقت بھی رکی تو پلے مجھے نہیں معلوم کہ شمع آشور جس بچے کے اندر اپنی پھلکوں کو چھپکانے کی طاقت لیں گی روز آشور قریبے از اس بچے کے اندر اتنی طاقت کہاں کے آئی کہ اپنی قوت کو سمیت کے اپنے آپ کو پہبائے کہ ماں ہو لیکا آپ نہیں ہے میرے دیدو کہ کوئی چھے مہینے جب اچھا نہیں کرتا حسین نے آواز دی ایک استغاثہ ایمام نے بلند کیا ہے اور اس استغاثہ کا تعلیم کس پرشیت آتے بھی ہے اگر زیدہ کی رہی چکل میں آپ دھر دوں گا کہ پہنچ سکا وہاں تک تو فکر شنا چکل میں آپ کو پیش تک چکی چکی پڑی کاری یک اندازم لائے پر مشغول کور دل گا نی دائی لائنٹ مجھوڑ کل پھل رہی گا جب وہاں تک مجھوڑ دل رہی گا مجھوڑ دل گا دن رای پھل میں آپ کو پیش دے دیدو حسین نے آنٹ بھایی نوک رہنٹ حسین نے آنٹ بھایی جویڑ دل گا موسیقا 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 شاید عشقیات طرح سکھا کے ایک پون پانی لے گئے ہیں اے عزیزو طرح سوچو وہ پہنچے بانتیز کے سامنے پانی مانگنے کیا رہا ہے جس کے گھر کے کسی برد میں آج تک کسی سے کچھ مانگا تھا اللہ حسین قول سکتی لے کے کیا رہے ہو منعجیز نے اس طرح پہ محسوس کیا بلکہ ہر ہر قرم پہ شوش تکے سب سے مصطفیٰ یہ تو چلا ہوں گے وہ دوسرے کروں گا کیا نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ ہلتے گا منت بھی کر کروں میں تو وہ دیں گے کیا بھلا پانی کے باسطے نہ سنیں گے حضور میری بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری یہ کہ کسی سپ نے گلا پہ ہے چون دو مرتبہ پتر ہوئا ہے جو مرتبہ پتر ہوں گھوا ہے اور وہ مرتبہ پڑہ انجامی mais پتر آئے بسا اپنی من پسا ہے تو ساتھ پچھا دی بھائی اگر کبھول کو اور یہ سکر میدان میں آئے سوالے آپ کیا شبان بھنیا سکت مامل حچت کر دیا حسین گشہ ساتا حسین کہ ہمارے مامل حسین اسی چلانسے پر ملکیا ملکیا جیسو تو کہا ہوں گی مجبور ہی ہے کہ میرے ماس بب دی رہ گیا لے کے چلے میں ساتھ مطبع آگے بھٹے ساتھ آگے بھٹے آپ کیا سوچیں حسین کو کوئی شرم دلی تھی نہیں امام شرم دلی ہوتا ہے کیا حسین کوئی سوچ رہا ہے کہ میں اب آپ سے جاتا ہوں بچی نہیں اس لئے کہ اب آپ بھی اپنے بچے کو اسی لئے تیار کر چکے گئے تو کہ امام حسین نے اچھ پتا کہا امام اللہ ہے وحید ناجرہ جو امام اللہ سکرہ جو کہا ہے بھٹے اما لوگ کوئی شہرم دلی تھی نہیں پڑھتا ہوں گ ہے ہم نے ان کوئی پڑھن آگے آئے پچھ کے خائمہ پئی آئے موسیقی موسیقی